یہ جو میرا عشق ہے دیر آئے دروست آئے تقریباً یارہ مہینے تو لگے اس پروجیکٹ کو آنے میں لیکن شکر ہے کہ فائنلی آ گیا اور جو میں نے پرڈکشن کی تھی کہ اس ہفتہ اتوار تک ہمیں ٹیزر دیکھنے کو مل جائیں گے تو ویسا ہی ہوا ایک دن لیٹ آیا لیکن پہلا جو اناؤنسمنٹ ٹیزر ہے وہ آ چکے اور اس میں ہمیں کافی ساری نئی چیزیں دیکھنے کو مل گئی ہیں اور آج اس کے بارے میں کافی ساری بات کریں گے کیونکہ میری تھوڑی زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھی سیدھی بات ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سن میرے دل کے بارے میں بتاؤں گا تو پھر بینا ٹائم کو زائے کے شروع کرتے ہیں آج کے ماری ویڈیو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں تاکہ آپ کو مزید حصہ کی اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو ہمیں پہلا پوسٹری اس میں دیکھنے کو ملا جس میں سارے بلیک ڈریس میں نظر آ رہے ہیں اس میں ہمیں ایک سائٹ پہ عمر خان پھر عسامہ خان ہرامانی اور چیر پہ بیٹھے وہاں جلی اور مایہ علی دیکھنے کو مل رہے ہیں اور یہ ساتھ میں کیا چیز ہے اچھا یہ وہ شاویر قادوانی ہے جس کے بارے میں ہم سوچ رہے تھے کہ اسے اسسسٹنٹ ڈیریکٹر کے طور پر رکھا ہوا ہے اور شاید ہمیں اس میں وہ کیمرے کے پیچھے نظر آئے کر لیکن یہ کیمرے کے پیچھے تو صحیح تھا لیکن کیمرے کے آگے آنے والی تو اس کی وہ شکل تو ہے نہیں یار برا لگتا ہے کہ اس کی بجائے اگر آپ کسی ٹیلینٹیڈ ایکٹر کو لیتے جو کہ بہت سٹرگل کر رہے اور اس سے اچھا کردار یہ کر سکے گا میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے بولا بھی صحیح سے نہیں جاتا اور اس سے عبداللہ قادوانی چونکہ مطلب اب وہ پڑیوسر ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو اس نے پیسہ لگا کر اس بندے کو ایک اچھے خاصے رول کے لیے مین لیڈ کے طور پر کاسٹ کر لیا کیونکہ اس کا پیسہ لگ رہا ہے تو بیٹے کو کاسٹ کر سکتا ہے پہلے والے کو کر لیا فیک ویوز لے لیے اسے ایرو بنا دیا اور جب فیک ویوز والا کام نہیں چلا اوقات پہ آئے تو ٹی آر پی چار آر یا تین آر ہی ہے جبکہ گندے سے گندر ڈرامہ بے رنگ جیسا بھی سات آٹھ کی ٹی آر پی لے رہے ہیں باقی ڈرامے کا او ایس ٹی راہد صاحب نے گایا اچھا لگ رہے ہیں اور وہاج مائے ان کا لک سب کا اچھا لگ رہے ہیں اور یہ جو بی ٹی ایس ہے جس میں وہاج نے مائے کے کندے پر سا رکھا ہوئے یہ کافی انٹینس لگ رہے ہیں اب پتہ ہے آپ کو کہ خلیل صاحب کا ڈرامہ ہے تو سٹوری تو ہے مطلب اس میں ایک لف کا ہیوی ایمپیکٹ میں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ بلکہ سٹوری نہیں ہوگی لف سٹوری ہوگی اور باقی کوئی میں بھی تھوڑا بہت سائیڈ کا پلوٹ ہو کیونکہ ان کے ڈائیلوگ ہیوی ہوتے ہیں اور سٹوری جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے کہ جو فرس لک ٹیزر ہے وہ ہمیں بارہ سپٹمبر کو رات کے تقریباً آٹھ بجے دیکھنے کو ملے گا تو اس کے لئے ایک سائیڈ ہے باقی مجھے برا لگ رہا ہے کہ شاویر کادوانی کو نہیں لینا چاہیے تھا کسی اور اچھی ایکٹر کو لے لیتے اب جب یہ ٹیزر میں بولے گا تو آپ کی ہنسی نکل جائے گی باقی جاری سار کی ریپلیسمنٹ ہے سن میرے دل ہفتہ اتوار کو یا جمعہ افتہ کو آیا کرے گا باقی کریڈنشلز آپ کو پتہ ہے کہ رائٹر ڈیریکٹر کون ہے اور کاسٹ میں کون ہے وہ آپ کو پتہیے تو باقی امید کرتے ہیں کہ ٹیزر میں ڈسپوائنٹ نہ کرے سب شاویر والے پارٹ کے علاوہ باقی ساری چیزیں اننونسمنٹ کی اچھی ہیں کلر فل ہے مہنگا لگ رہا ہے اور اس کے علاوہ کیمسٹری جو سپاک ایک نظر آ رہا ہے وہ ہے اور باقی تو کچھ بھی نہیں ہے وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا آئی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتا ہے گلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ